الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ وآصحابہ ومنسار علی حدہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس الغناء عن کثرت العرض ولیکن الغناء غن النفس آج کے اس چھوٹے سے درس میں میں آپ کے سامنے اس حدیث کے حوالے سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حقیقی مالداری کس کو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں حقیقی مالداری کس کو کہتے ہیں یا حقیقی مالدار کون ہے اس حدیث میں آپ نے بیان کیا ہے دیکھئے دنیا میں مال کا طلب کرنا مال کا حاصل کرنا اور مال کا جمع کرنا اس کے لئے کوشش کرنا یہ عیب نہیں ہے اللہ تعالی نے ہر انسان کی طبیعت میں اس کی فطرت میں یہ رکھا ہے مال کا طلب کرنا مال کا حاصل کرنا اس کے لئے کوشش کرنا اگر یہ حرس اور یہ لالچ اور یہ اللہ تعالی دل میں یا فطرت میں طبیعت میں نہیں رکھا ہوتا تو کوئی انسان جوب نہیں کرتا کوئی انسان تجارت نہیں کرتا تو مال کی طلب یہ عائب نہیں ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت میں رکھا ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے اور قرآن نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں یہ بات بیان فرمائی کہ ہمیں قناعت والا انسان بننا چاہیے اور اسلام نے ہم کو قناعت پر اُبھارا ہے قناعت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا دیا حلال طریقے سے جو ہم نے حاصل کیا ہم اس پر راضی ہو جائیں جو اللہ نے مجھے مال دیا جو میں نے حاصل کیا میں اس پر راضی ہو جاؤں اور دوسروں کے پاس جو ہے ان کو للچائی نگاہ سے نہ دیکھوں اس کو قناعت کہتے ہیں کہ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ جتنا دے اس پر وہ راضی ہو جائے اور دوسروں کے پاس جو ہے دوسروں کے ہاتھوں میں جو ہے ان کو للچائی نگاہ سے نہ دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں بہت بڑی بات بیان فرما رہے ہیں آپ فرما رہے ہیں کہ حقیقی مالداری کیا ہے حقیقی مالداری یہ نہیں ہے کہ کسی انسان کے پاس بہت زیادہ مال جمع ہو جائے بہت زیادہ کسی انسان کے پاس جو ہے دنیاوی اسباب جمع ہو جائیں بہت زیادہ کسی کے پاس دنیاوی آشائیس اور دنیاوی ہر طرح کے جو آرام کی چیزیں ہیں اس کے پاس جمع ہو جائیں جو اس کو نفع دیں فائدہ دیں اس کا نام مالداری نہیں ہے اصل مالداری یہ ہے کہ انسان کا دل مالدار ہو جائے ورنہ اگر چیزوں کی مالداری بہت زیادہ مال جمع کر لینا بہت زیادہ دنیاوی اسباب کا جمع کر لینا اگر یہی مالداری ہوتی تو پھر آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جن کے پاس دنیاوی اسباب بہت زیادہ ہیں ان کے پاس ہر طرح کی چیزیں ہیں اتنا مال ان کے پاس ہے پھر بھی ان کے پاس ایک چیز نہیں ہے کیا قناعت یعنی وہ راضی نہیں ہے وہ اور زیادہ کی فکر میں اور زیادہ کی تلاش میں رات دن بے چین ہے تو کہاں مالداری ہے یہ انسان کہاں مالدار اس کا دل فقیر ہے اگر یہ مالدار ہوتا تو اللہ نے اتنا اس کو دیا وہ راضی رہتا خوش رہتا دوسروں کی مدد کرتا لیکن اتنا سب ہونے کے بعد بھی یہ اور زیادہ کی تلاش اور زیادہ کی طلب میں بے چین ہے تو گویا یہ دل کے اعتبار سے فقیر ہے فقیر کس کو کہتے ہیں کہ اور زیادہ حرس ہو رات دن حرس لگی ہو زیادتی کی طلب میں رات دن بے چین ہو محرومی کا احساس اس کے دل میں ہو میرے پاس بہت کم ہے میرے پاس بہت کم ہے رات دن اس کے دل میں یہی خیال آئے میرے پاس کم ہے حالانکہ اتنا مال اس کے پاس ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ہم کو جو بیان فرمایا آپ فرماتے ہیں لَيْسَ الْغِنَا أَنْ كَثْرَتِ الْعَرْضِ بہت زیادہ دنیاوی اسباب دنیاوی مال و دولت بہت زیادہ چیزوں کے جمع کر لینے کا نام مالداری نہیں ہے وَلَكِنَّ الْغِنَا غِنَا النَّفْس اصل مالداری واقعی مالداری حقیقی مالداری یہ ہے کہ انسان کا نفس اس کا دل مالدار ہو جائے یعنی اللہ جو اس کو دے اس پر وہ راضی ہو خوش ہو اور لوگوں کو دینے والا بنے آپ دیکھئے قرآن میں اللہ نے فرمایا نبی کے بارے میں وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا اے نبی اللہ نے آپ کو محتاج پایا تو اللہ نے آپ کو غنی کر دیا والمان نے کہا غنی کر دیا اس میں اللہ نے آپ کا دل غنی کر دیا تھا آپ دل کے اعتبار سے بہت غنی تھے آپ ظاہری اعتبار سے دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ کے گھر کا حال کیا تھا کتنے کتنے دنوں تک جو ہے واقعی چولہ نہیں جلتا تھا یعنی خجور اور پانی اسی پہ چلتا تھا لیکن اس کے بہوجود آپ دیکھیں دل اتنا مالدار تھا کوئی بھی اگر آپ کے پاس چلا آتا تھا سوال کرنے کے لیے آپ پہلے اپنے گھر بیچتے تھے جاؤ میرے گھر میں دیکھو کچھ ہے سب سے پہلے اپنے گھر بیچتے تھے ایک بار ایک سائل آ کر کے آپ سے کچھ سوال کیا ماغا آپ نے اس کو ساری بکریاں اٹھا کے دے دی لے جاؤ اس کو تعجب ہو رہا ہے یقین نہیں آ رہا ہے وہ اپنی قوم میں جا کے کہتا ہے کہ آج میں دنیا کے سب سے سخی انسان کے پاس سے آیا ہوں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تھا کیوں آپ کا دل غنی تھا تو بہت زیادہ چیزیں مال دولت جمع ہو جانے کا نام یہ مالداری نہیں یہ اصل مالداری دل کی مالداری ہے کہ اللہ جتنا اس کو دے اس پر وہ راضی ہو اس پر وہ خوش ہو اللہ کا شکر ادا کریں یہ اصل مالداری اس لئے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حدیثیں آپ پڑھیں کہیں آپ کو شکایت کا ایک جملہ نہیں ملے گا کہ آپ کہیں کہ بہت حالات خراب ہے میرے گھر کے میں بہت ٹینشن میں ہوں اور اس طرح کی جملے آپ کو شکایت والے جملے آپ کو نہیں ملے کیونکہ آپ کا دل مالدار تھا تو یہ میرے بھائیو اس حدیث میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل پیغام یہ ہے کہ انسان اس چیز کو حاصل کرے کہ حقیقی مالداری کیا ہے کہ دل مالدار ہو جائے اور یہ وہ مالداری ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں میں انسان کے درجات کو بلند کرتا ہے جب دل مالدار ہو جاتا تو جتنا بھی وہ حلال طریقے سے کماتا ہے اس پر خوش رہتا ہے راضی رہتا ہے اور دل مالدار نہیں رہتا ہے تو چاہے کتنا سارا جمع کر لے وہ اور زیادہ کی حرص اور لالچ میں رات دن بے چین رہتا ہے محرومی کا احساس ہوتا ہے کمی کا احساس ہوتا ہے اور مطمئن نہیں ہوتا ہے بے چین رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اللہ جو بھی ہم کو دے ہم اللہ کی تقسیم پر اللہ کے دیئے ہوئے پر راضی ہو جائیں اس پر خوش ہوں اور جتنا اللہ دے اسی پر مطمئن ہو اور اپنے دل کی مالداری حاصل کریں دل کی مالداری کی فکر کریں کہ دل مالدار ہو جائیں یعنی جو اللہ دے اس پر ہم راضی ہو جائیں خوش ہو جائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق ادا فرمائے آمین تقبل رب العالمين